اتنا بڑا کام ان کے ذریعے سے کھڑا کھڑا دیا جس کے اندر عبدیت ہوگی اور عبدیت یاد رکھ لیے گا آپ کا یہ علاقہ ہے کہ جہاں یہ بات کی جائے یا علماء ہیں یا سمجھدار روح ہیں آپ مشبور ہیں یہ کرنے کی بات نہیں عبدیت جب تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک احتمی اپنے آپ کو کسی کے حوالے نہ کر دے بہت معاف کریے گا ہمارے علماء کے طبقے کی سب سے بڑی کمی بڑے لکھے لوگوں کے طبقے کی سب سے بڑی کمی کہ وہ اپنے آپ کو پڑھنے کے بعد کم سمجھ لیتے ہیں کسی کے پاس کسی کے خدمت میں جاتے نہیں ہیں جوتے سیدھے کیے بغیر تو رازی بھی رازی نہ بن سکا امام رازی کو بھی نجم الدین کمرہ کے جوکے سیدھے کرنے پڑے ہیں تب ان کا فیر چاری ہوا ہے اس پر توجہ دیجئے امام رازی رحمت اللہ علیہ وسلم کس شان سے گئے ہیں نجم الدین کمرہ کے اہاں امام رازی جن کے علم کا دنکہ وجہا تھا جن کے علم کا سکہ پورے علاقے میں جمر تھا اس وقت دل میں خیال آیا کہ اپنی اصلاح کے فکر کرنی چاہیے شیخ نجم الدین کمرہ کے لنگر میں گئے ان کی خانقہ میں گئے اور خانقہ میں جا کر اعلان نہیں کیا کہ رازی آیا ہے میں رازی مفاتی ہوں اے مصنف میں تفسیر رازی کا مصنف امام رازی ہوں اعلان نہیں کیا بلکہ کام انسان کی طرح اندر پہنچ رہے اندر پہنچے شیخ نے دیکھا توجہ ڈالی اور پھر اس کے بعد سب کو سب کے کام سے ملک کیے دل کے کاموں سے واقع سنی لے گا اور امام رازی رحمت اللہ علیہ وہ جو کام ملا وہ پتائے کس چیز کا کام تھا امام رازی رحمت اللہ علیہ وہ کام ملا وہ تھا اس تنجے کے ڈیلے بنانے کا کام ستائیس جندوں میں تفسیر ہے ستائیس جندوں میں مفتی تقیی صاحب رحمت اللہ علیہ برکاتہ نے لکھا ہے کہ پرانے پاک کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے تفسیر رازی ایک قلیدی حیثیت ہوتی ہے ستائیس جندوں میں اور اس کا مصدنک اس تنجے کے ڈیلے بنا گیا اس علاقے میں ایک عیسائی آگیا اور اس نے سوالات کی پانچھے سوالات لکھئے جس کا جواب علماء نہیں دے پا سب کو فکر ہوئی کہ رازی کو ڈیونڈو رازی جواب دے گا رازی کو ڈیونڈو رازی جواب دے گا پھر رازی کا پتہ ہی رازی کا پتہ ہی کہ رازی کہاں غائب ہے تو وہ بہت پریشانی ہو لوگ کہ بھئی کوئی جواب نہیں دے پا رہا ہے وہ چیلنج کر رہا ہے چلو ایسا کرتے ہیں نجم الدین قبرہ کے پاس چلتے ہیں وہاں شاید جواب مل گیا نجم الدین قبرہ کہ نحمد علیہ کے دروازے میں جب داخل ہونے لگے تو ہاتھ میں قاغذ تھا وہ لمح تھے اور وہ جانتے نہیں تھے کہ رازی کون ہے نام زندگا تھا بس وہ اندر داخل ہوئے امام رازی نحمد علیہ نے قاغذ دیکھ لیا تب یہ قاغذ کھانے جا رہے مجھے دکھاؤ ارے تم کیا تو لگے تم اپنے اس دن یہ گھلے بناو تمہارے بس میں کچھ نہیں ہے یہ جواب تو بڑے بڑے ولمہ نہیں دے پا رہے یہ جواب امام رازی دیں گے اور ان کے سے کوئی آدمی دے گا چھوڑو چھوڑو اپنے کام میں نہ دو اب اس اللہ کے بندے نے اس وقت بھی یہ نہ کہا کہ میں ہی رازی ملتاؤں میں جواب لے اس نے کہا اچھا ایسا ہے سوالات چاہتے ہیں تو سوال لانے والا غصہ ہو گیا کہہ لے میں تم سے گیا رہا ہوں تم اس تنجے کے ڈیلے بناو تمہارے بس میں نہیں ہے تم چھوڑ دو آپ مجھے دکھا دی یہ ہے میں دیکھتا ہوں جبتا ہے جواب دے پاؤں نہ دے پاؤں دکھا دی قلم ہے آپ کے پاس اب اس نے وہ سمحان لو قلم لیا قلم دکھے امام رازی رحمت علال نے ایک سخیم اس کا جواب لکھا اور جواب لکھ کر کہہ لے جاؤں اب اس کو تو اتمنان جو علم تھے یہ سیدھے ادین کمرہ نحمت علالہ کے پاس پہنچے اور وہاں پہنچ کر کہ حضرت امام رازی کی ضرورت ہے دعا کر دیجئے مل جائیں کیا ہوا کہ عیسائی علم آیا ہے اور اعتراض کر رہا ہے مبیج میں اشارہ کرنے ہمارے علماء اور سمجھدار طبقہ ان کو آئندہ آنے والے چار پہنچ سالوں میں لگاتار سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا ہر داڑھی ٹوپی والے سے سوالات ہوئے طلاق کیوں ہے خلا کیوں ہے حلالہ کیا ہے مراز کیا ہے اسلام کا نظام کیا ہے قرآن کیا ہے جہاد کیا ہے جہاد کس طرح ہوتا ہے اسلامی نظام میں ظلم ہوتا ہے یہ ان سوالات کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا خدا راہ اپنے لئے وقت نکالی ہے اور علماء کی جو تسانیب اس سلسلے میں آسان سے آسان تر ہو کر آئی ہیں ان کو اپنے مطالعے میں لائیے اور کسی کے سامنے لا جواب مت رہیے اس کو جواب دینے کی کوشش کریں اور ہمارے علماء لیکن وہ زمانے کے مزاج اور زمان کو سمجھیں اور اخبارات اور روزانہ کی جو تازہ ترین افدیت سوٹے ہیں ان کا روزانہ مطالعہ کریں اور پھر اس کی روشنی میں آگے کا لاح عمل تے کریں جو وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اگر سوالات کا جواب آپ نہیں دیں گے تو کون دے گا اور یہ سب باتیں اپنے ذہنوں سے بلکل لکار دیجئے کہ میڈیا والے ہمارے پاس آئیں گے تو کیمرے کے سامنے آنا صحیح ہے یہ نہیں صحیح ہے ابھی ہم یہ مسئلوں میں پڑھے ہوئے کیمرے کے سامنے آئیں یا نہ آئیں تو کیمرے کے سامنے اگر آپ نہیں آئیں گے تو کیا برکہ پہن کے جواب نہیں آئیں گے بے شک آپ پھل سے نہ چاہیں لیکن اگر نیوز والے اگر چینل والے آپ کے پاس آتے آپ کھل کر بیٹھ کر جواب دیجئے اور بلکل صاف اور شریعت کے نظام کو بلکل اس طرح سامد کیجئے جیسے قرآن نے کہا ہے اور ہر ہر ایمان والے کے اندر یہ آئت اتنی ہوئی چاہیے دو باتیں تو اتنی جانے چاہیے دیکھو اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ایک بات اور دوسری یہ آئت اللہ ہی حق ہے اس کا دین حق ہے جو اس کے علاوہ خب باتیں یہ اتنی ہوئی ہونی چاہیے بات ہمارا نظام ہمارا نکاح کا نظام طلاق کا نظام مراز کا نظام خدا کا نظام معشرف کا نظام سماجی نظام معیشت کا نظام قرآنی نظام محبیث کا نظام فقا کا نظام حصول فقا کا نظام کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پہ لاکھوں صفات پر لکھے رہے ہو اور جس کو اقلی طور پر ثابت نہ کیا گیا ہو یہی ہے مرنا قاسم دانوتوی رحمت اخواہ ہے اللہ ان کی قبر کو نور سے وردے ایسے ثابت کی ہے دروت و ایسے ثابت کی ہے تو ہی یہ کہتے کھانے کھابت جہاں ہے پہی ہونا چاہیے یہ اقل کے بھی مطابق ہے اور نقل کے بھی مطابق ہے مسجد آستاد جہاں کی پہی ہونی چاہیے اقل کے مطابق یہ نقل کے مطابق نہیں ہے بہت اللہ جو مرکز ہے اسے ہونا چاہیے اقل کے مطابق نقل کے بھی مطابق صاحب نے کہا ہے دین کا کوئی مسئلہ ہے جو نقل کے مطابق اور اقل کے مطابق نہ ہو اس چیلنج کو قبول کیجئے پورے نظام کا مطالعہ کیجئے آنکھوں میں لان دونے ڈالیئے سوئیے بر دن رات کا بڑا حصہ کتابوں میں گزاریئے ادھر ادھر بھرمے سے کام بننے والا نہیں ہے حسن پسری تیس سال جنرگی کے ارزے گزارے ہیں کتاب سینے پر رہی ہے کتاب سینے پر رہی ہے اس کے بعد جنرگی کے سارے سال گزارے ہیں اس لیے میرے بھائی اور دوست عجید امدلوں وہ جو نجم الدین قبرہ رحمت اللہ علیہ کے بعد جواب پرچا اللہ اکبر نجم الدین قبرہ رحمت اللہ علیہ نجم الدین قبرہ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے یہ جواب کس نے لکھا کہا حضرت کی تو اس تینجے جو کرو دیلے بننا رہا تھا اس نے لکھا اس تینجے کے دیلے والے کہا کہ تم غلط کیا رہا یہ جواب رازی کے علاوہ کوئی لکھیں نہیں سکتا کہنے لحظرت کہ رازی نہیں تھا وہ اس تینجے کا دیلہ بنانے والے اس تینجے کا دیلہ بنانے والے کہا نہیں نہیں تم غلط کرو جاؤ اچھا ان کو بنا کراؤ اب یہ صاحب اپنا کونر اوپر کر گئے ہوگئے امام ارازی کا پاس پہنچنے اور امام ارازی کے پاس جا کرتے ہیں چلو تم کو بنا رہے ہیں شیخ حجب الدین کو راپ راہ امام ارازی سے شکا کے جا لے جی چلی 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 میں نے ان کی صرف میں پر ہاں ارازی کی کہ ان کا ایک بھائی تھا جو ان کے پیچھے لگا لکھتا ہے اور ہر وقت میں گالیاں دیکھا لکھتا ہے سگا بھائی ہر واقع اس کی صرف جو دارویل صلی اللہ علیہ وسلم نے بیندھ چھپیئے اس میں لکھا لکھا وہ اندر پہنچے اندر پہنچ کر سا جھکا کے بیٹھے گئے کہیں آپ کون حضرت میرا نام پنا پنا رازی رہا ہے ہرے آپ یہاں خانخان میں کب سے ہیں حضرت اتنے دن ہو گئے آپ نے کبھی آخر اپنا تعارف نہیں کرائے حضرت بس تعارف کیا کرا تھا میں تو اپنی اصلاح کیا دیا ہے کیا کھا کر رہے ہیں حضرت آپ نے استنجے کے ڈیلے بنانے میں لگا دیا تھا اللہ اکبر کبیرہ ہاں میرے بھائیوں دوستوں پھر امام رازی امام رازی بنے ہاں پھر امام رازی امام رازی بنے مولانا روم نے کہا ہے مول بھی ہرگز نشد اللہ روم کہ اس وقت تک مولانا روم مولانا روم نہیں بنے تھے جب تک غلام عبریس کے غلامی کے اندر نہیں آئے تھے تو عبدیت لانے کے لئے اپنے لئے یہ بات ضروری سمجھیں بہتGs